بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ پیارے ناظرین کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک کرم تو کذیرے سائے خیر و آفیت سے ہوں گے دوستو ایک میرے بڑے پیارے دوست کی فرمیش تھی کہ دالچنہ اور دالماش مکس کر کے میں بناوں اور کیونکہ اس نے میرے گھر میں کھائی تھی تو اس کا دل تھا کہ میں یہ ریسی بھی بنا کے آپ سب لوگوں کے لئے بھی پیش کر دوں تو یہاں پہ میں لوں گا سب سے پہلے کوکنگ آئل اور یہ تقریباً آدھا کپ میں نے لے لینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے رات کو ہی دالچنہ بھی اور دالماش بھی جو ہے وہ بھگو کے رکھ دی تھی ایک کپ دالچنہ تھی اور آدھا کپ دالماش تھی تو پیاز میں نے لیا ہے تین درمینے سائز کے پیاز تھے ان کو میں نے کھاٹ لیا ہے اب ان کو میں براؤن کروں گا آپ کو پتہ ہے کہ دال میں فل براؤن جو ہے وہ پیاز ڈالے جاتے ہیں تو ان کو فل براؤن کرنا ہے اور آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ یہ بہت ہی مزے کی ریسی بھی بنتی ہے اور ایک بار آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ پیاز جو ہے وہ تقریباً براؤن ہونے والے ہیں یہ تقریباً یہ دیکھئے اس میں اب میں کیا کروں گا کہ اپنا لیسن کوٹ کے میں اس میں ڈالتا ہوں لیسن کو میں نے کوٹ لیا ہے اور وہ میں ڈال دیتا ہوں تقریباً یہ اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ تین چمچ ہے تقریباً جو ہم ٹیبل سپون کرتے ہیں وہ تین چمچ آپ کہہ لیں کیونکہ دال ہے اور دال میں میں زیادہ لیسن ڈالا کرتا ہوں یہ دیکھئے یہ تین چمچ جو ہے یہ میں نے لیسن کے ڈال دیئے اور اس لیسن کو بھی میں ہلکا سا براؤن کروں گا ٹھیک ہے تو لیسن آپ جو بھی بنائیں دال بنائیں یا آپ کوئی سبزی بنائیں تو اس میں لیسن زیادہ مقدار میں ڈالا کریں اور سپیچلی آلو اور گوبی وغیرہ جو بادی چیزیں ہوں وہ جب بھی آپ بنائیں تو اس میں آپ لیسن کا استعمال زیادہ کیا کریں یہ لیسن بہت ضروری ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو بہت زیادہ آپ نے پکانا نہیں ہے لیسن کو پیاز بے شک آپ فل براؤن کر لیں لیکن لیسن جو ہے وہ تھوڑا سا یعنی اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ کچھاپن وہ رہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے یہ پیاز تو فل براؤن ہو گئے ہیں لیکن لیسن کا بھی باقی ہے اس میں اب میں ڈال دوں گا ٹیماتر اور ٹیماتر دو میں نے لیے ہیں اور اس سے ساتھ سبز مرچیں بھی دو لے لی ہیں دو سے تین سبز مرچیں لے لی ہیں اب ان کو میں نے ٹیماتروں کو اس کے اندر دوسرے مثالے بھی ڈالنے ہیں اور ٹیماتروں کو بھی پکانا ہے ٹیماتروں کو اس لیے پکانا ہے کہ دال میں یہ اپنا کھٹاپن ظاہر نہ کریں ٹیماتر جب بھی آپ ڈالیں تو ان کو پکا ضرور لیا کریں اچھی طرح سے ایک چمچ میں لار میچ پاورڈر ڈالوں گا اور اس میں جائے گا دنیا ایک چمچ اور یہ تھوڑے سے مثالے میں ابھی ڈالوں گا باقی بعد میں ڈالوں گا یہاں پہ ہلتی میں نے ڈال دیا ہے وہ بھی ایک چمچ تھوڑا سا میں پانی لگاؤں گا تاکہ مثالے جو ہے وہ اچھی طرح سے پک جائیں تو اس میں یہ ہوگا کہ مثالہ جلے گا نہیں تو اب ٹوماٹر بھی اپنا پانی چھوڑ دیں گے نمک مجھے جاد نہیں رہا تھا ایک چمچ میں ڈال رہا ہوں آپ اپنا حسب زائقہ ڈالیے گا اگر آپ کو کم پسند ہے تو آپ کم ڈالیں اگر زیادہ ڈالنے ہے تو آپ زیادہ ڈالیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے مثالہ تقریباً تیار ہونے کو ہے اور یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں بلکل اسی طرح سے آپ نے مثالہ رکھنا ہے تھوڑا سا جلنے والا ہے تو تھوڑا سا میں پانی لگاتا ہوں تاکہ اس کو آپ جلنے نہ دیں آپ مثالہ بنا رہے ہیں اور وہ اگر اپنا جلنے لگا ہے تو آپ تھوڑا سا اس میں پانی ڈال دیے کریں یہ دیکھئے یہ دال میں نے بھگو کے رکھی ہوئی تھی اور یہ تقریباً ایک کپ چنین کی دال ہے ایسے ہی آپ نے صاف کر کے اور اس کو بھگو کے رکھ دینا ہے اب اس کو میں اس میں ڈال دیتا ہوں اور اس کو میں اچھی طرح سے بھونوں گا تو دال کو جب آپ ڈال لیں تو دال کو اچھی طرح سے بھونائی کریں اور جو بھی سبزی اور جو بھی اپنا آپ مثالے میں کچھ چیز ڈالتے ہیں تو اس کی بنائی ضرور کیا کریں اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹیسٹ جو مثالے کا ہوتا ہے وہ اس کے اندر رچ بس جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں نے اچھی طرح سے بنائی کرنی ہے اور اس کے بعد اس کا پانی جب خوشک ہو جائے گا اس کی بنائی کر کے پھر میں نے اس کو اپنا گلانا ہے اس کے گلنے پہ جب یہ گل جائے گی تقریباً اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے کہ اس میں دال ماش ڈالنی ہے ہمیشہ اجاز رکھیں دال ماش اس کے ساتھ نہیں ڈالیے گا دال ماش پہلے بھی نہیں ڈالیے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ دال ماش زیادہ گل جائے گی اور دال ماش نے کیا کرنا ہے کہ ایک اپنا یوں سمجھئے کہ اس میں لیستار سا مادہ آ جاتا ہے تو وہ مزہ نہیں کرتا ہے تو اس لیے آپ ہمیشہ دال کو دال چنہ کو جب گلالیں تب آپ اس میں دال ماش ڈالیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میری ریکویسٹ کہ یہاں تھوڑا سا میں پانی ڈال دیتا ہوں اور یہ پانی بھی گرم کر کے میں ڈال رہا ہوں آپ بھی گرم کر کے ڈالیے گا ورنہ بعض علاقوں میں بعض جگہ پہ ایسے ہوتا ہے کہ دال بناتے ہوئے اگر آپ تھنڈا پانی ڈال دیتے ہیں ایسے بھوننے کے بعد اگر آپ ڈالتے ہیں اگر آپ ویسے ہی اس میں اپنا پانی میں بائل کر رہے ہیں تو پھر تو کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر آپ بھونتے ہوئے آپ تھنڈا پانی ڈال دیں تو پھر دال کا گلنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے میں نے اس کو گور کر دیا اب یہ دیکھئے یہ آہستہ آہستہ دال گلتی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو میرے جو دوست نئے میرے چینل پہ ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر ویڈیو جو ہے ان تک پہنچ سکے اور جو میرے دوست پرانے ہیں وہ مجھے ایک اچھا سا پیارا سا کومنٹ دیں اور میری ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں یہاں پہ اب میں دال چونکہ گل چکی ہے دال چنہ جو ہے وہ تقریباً مکمل ہو چکی ہے گل چکی ہے تو اب میں نے دال ماش ڈال دینی ہے اور یہ جو پانی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پانی اپنا اس میں میں ختم کروں گا اچھا آپ کو ایک بات بتا دوں کہ دال چنہ ایک کپ دال ماش آدھا کپ اور پانی جو ہے وہ چار کپ یہ پانی میں نے چار کپ ڈالے تھے اور یہ دیکھئے اب پانی کو میں خشک کر رہا ہوں ٹھیک ہے پانی کو خشک کرنے کے بعد یہ دال ایسی ہو جائے گی جیسے دال فرائی ہوتی ہے تو اب میں یہاں پہ گرم مسالہ ڈال لیتا ہوں گرم مسالہ اس سٹیج پہ آپ نے ڈالنا ہے جا آپ گرم مسالہ ڈالیں یا آپ جہاں پہ کیا ڈالیں اپنا کالی مرچ ڈالیں کالی مرچ بھی ڈالنی ہو تو جہاں پہ آکے آپ نے کالی مرچ بغیرہ ڈالنی ہے اس میں آپ نے لانگ بغیرہ جو ہے وہ ڈالنے ہیں پیس کے ڈالنے ہیں تو بھی آپ جہاں پہ ڈالیں پہلے اس سے نہیں ڈالیے گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ یہ تقریباً تیار ہو چکی ہے اس نے اپنا آئل جو ہے وہ تقریباً چھوڑ دیا ہے اب میں ڈال کو زیادہ پکاؤں گا نہیں کیونکہ پھر جو ہے اس کا بالکل ہی ہلیہ چینج ہو جانا ہے تو ماشاءاللہ یہ دیکھئے بہت زبردست قسم کی لوگ کو آ چکی ہے لیکن میں اس کو ڈیش آؤٹ کرتا ہوں اور اس کا تھوڑا سا میک اپ کرتا ہوں پھر میں آپ کے سامنے اس کو لے کے آتا ہوں ماشاءاللہ یہ دیکھئے کتنی پہلی لوگ کا آگئی ہے اللہ پاک کی رحمتیں اللہ کی برکتیں آپ سب لوگوں کے گھروں میں رحمت بن کے برستی رہیں میری دلوی دعائیں آپ سب لوگوں کے لئے آپ مجھے اپنی دعا میں اجاز رکھئے گا انشاءاللہ اگلی رسیبی میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ